محکوم برخی کی لاپروائی کے سبب افضل ساگر حبیب نگر علاقے میں ایک دس سالہ لڑکی کی موت واقع ہوئی ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز شہر میں ہوئی تیز بارش کے بعد محکوم برخی کی جانب سے کی گئی برخی کٹتی کے سبب کئی علاقے کئی گھنٹوں تک اندھرے میں ڈوبے رہے تاہم افضل ساگر حبیب نگر کی ساکن دس سالہ رخصار جو کہ دمے کی ماریز تھی دم گھڑ جانے کی وجہ سے فوت ہو گئی رخصار کے افراد خاندان نے بتایا کہ آٹھ گھنٹوں تک بڑھلی نہ ہونے سے رخصار کو نیبو لیدر نہیں لگایا جا سکا رخصار کے اس طرح فوت ہو جانے سے ان کی افراد خاندان پر غم کا پاہا ٹوٹ پڑا اور محکوم برخی کی لاپروائی ایک معصوم لڑکی کی موت کا باعث بنی ہے ہمارے کوئی تجربہ نہیں ہے یہاں جا کے بولے تو مہلے والوں کو بھی بولے ممان پڑا دیاں ہیں گریب محنت کر کے کانی والی ہوں ہیں میری بچی کی موت ہے لائٹ کی وجہ سے ہوئی ہے اور دوسرا کچھ بھی نہیں ہے اکثر جنگ وہ کیا بلتے وہ لگاتے تھے اسطما کے باستے میری بچی کا حسابہ صاحب لائٹ والے نہیں آئے مہلے والے انگل کے بلی باوارا فون کرو فونہ نہیں اٹھائے وہ لوگاں مہلے والے فون کرے تو بھی بیلڈنگ والے پورے نیچوں پر فون کرے کوئی بھی فون نہیں ہمارا فون نے اٹھائے ہمارے فون نہیں کرے وہ آپ بھی ساتھ بلکہ بھی نہیں کرے ہمارے فون رات کے آر بجے سے گئی صاحب کہ اللہ اب بھی تک بھی نہیں ہے لائٹ ہمارے غریبوں کی جان لے رہے صاحب یہ لائٹ آمالے اور دوسرا کچھ بھی نہیں یہاں سے وہاں سے آتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں لائٹا گئے بلے تو آ کے لگاتے بھی نہیں ہیں ہم کیا کریں گے ہم زائر لوگ آئیں ہمارے کوئی پڑھنا لکھنا نہیں آتا کہ اس کو بھی تم جیسے ہوں کو عزیزی کرنا فون کرو بلنا پڑتا ہمارے فونہ کر رہے تو مہنا نہیں اٹھا رہے آرام کے بچے ہماری پوری زندگی برباد ہو گئی ہماری بچے بچے رکسار بیگم ہے دس سال کی ہے صاحب یہ ایک بیٹی تھی میری وہ یہ ایک بیٹی ایک بیٹا میرے بچے کی زندگی کو اٹھڑ گئی مہنت کر کے کھانے والی ہو بھائی بھی لوگان کے چار گھر کے برتدوں کے کھانے صاحب ہماری کہ کوئی دولار دینے دیا دن ہے مارے بار ہماری زندگی تباہ کر دیا یہ لائٹ والے گھارت کرو خدا ان کو